اسلام علیکم جی ویڈیو 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 جان ویڈیو جہاں زائکو کی بات ہو وہاں کیمہ کڑائی نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے تو آج کی ریسپی ہے بہت کمال کی ہے جس کے ریزلٹ آپ خود دیکھیں گے اور آپ واقعی بنا نہیں رہ بائیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی زبردستی کیمہ کڑائی تیار کر سکیں جیسے ہی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کمال کی جلیشیس سی ہے جی تو سب سے پہلے میں پین لوں گی اور اس میں میں تقریباً 2-3 ٹیبل سپون جو ہے آئل لوں گی ویسے آپ اپنی قوانٹیٹی کے اگارڈنگ یوز کر سکتے ہیں تو میں اس میں لسن اور اترک یہ دو چیزیں لوں گی اور یہ دیکھ لیں کہ میں نے رفلی چوب کی ہوئی ہے یہ تو اس کو لوں گی اس کو میں براؤن کروں گی فل براؤن جیسے ہم کرتے ہیں ایسے براؤن کروں گی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست آئے گا جی سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میری چینل کو سبسرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھے جتنے میں سپائسز یوز کروں گی یہ میں ہاف کے جی جو ہے کیما اس کے لئے بیف کیما ہے اور فل فیٹ میں ہے یہ تو اس میں میں جی ایڈ کر رہی ہوں کیما اس کو میں بلکل لائٹ فلیم پہ اس کو فرائی کروں گی اسی آئل میں اور اس میں جو سپائسز ایڈ کروں گی وہ بھی سارے میں سپائسز آپ کو سپرلی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس میں میں نے کیا کیا ایڈ کیا ہے تو تین سے چھار منٹ اس کو کو کریں گے کو کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے جو اب اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جو میں اس میں سپائسز ایڈ کر رہی ہوں وہ بلکل نورمل گھر میں یوز ہونے والے سپائسز ہیں اس کی کمپلیٹ لسٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ مکس کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جی میں ایڈ کروں گی ٹیمارٹر پیاس اور سبزد میرچ ان کی کوانٹیٹی میں آپ کو سپائسز کے ساتھ ساتھ دکھاتیوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکرین یہ دیکھیں جی کتنے بڑے بڑے ان کی پیسز ہیں اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو جس میں مکس کروں گی اور اس میں ون کپ وارٹر ایڈ کر کے اس کو گلنے کیلئے ڈک دوں گی چلیں جی میں سپائسز آپ کو دکھاتی ہوں سوکا دھنیا اور اس کے ساتھ دار چینی چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی نمک میرچ اور حلدی جسٹ یہ سپائسز میں ایڈ کی ہیں اور جو ٹیماتو وغیرہ یوز کی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں تین ٹیماتو میں نے اس میں یوز کی ہیں لسن ادرک جو ہے میں نے رفلی چاپ کیا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اونینز جو ہیں دو ہیں اور ٹیماتو میں نے تین اسمال کیا اور جو گرین چلیز ہیں اپنے فیور کے اکارڈنگ آپ یوز کرتے ہیں میں نے چار سے پانچ یوز کی ہیں اور یہ دیکھیں جی سارا مکس اچھے سے ہو چکا ہے اب اس پر میں وارٹر ایڈ کروں گی اور اس کو سٹیم پر رکھ دوں گی جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے کیما وہ کیسا ہے اور کتنے منٹ میں گلتا ہے یہ آپ نے خود چیک کر لینا جب اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو باقی سٹیپ اس کا بات میں کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا میری چینل پر آپ کو اور بھی وہ سی ویڈیوز ملیں گی ڈیفرن ٹاپکس کی آپ چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو اس کے ساتھ سے دیکھیں جی میرا جو ہے دس منٹ کے بعد اچھے سے گل چکا ہے اب میں اس کی بنائی جو ہے بہترین سے طریقے سے کروں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کیما جو ہے بہت زبردست دلیشیس سا ریڈی ہوگا تو آئی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور کومنٹس کرنا مت بھولئے گا میری بیف کے میاں کڑائی تقریباً ریڈی ہونے والی ایک سے دو منٹ کے بعد فلی جو جس کا فائنل لک ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں کہ کتنے زبردست طریقے سے فرائے ہو رہی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈلیشیس تیار ہوئی ہے تو آپ ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے گا دیکھیں جی کتنے خوبصورت اور بہترین خوبصورت سی سائکے دار جو ہے بیف کی مکڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے تو ویڈیو چی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمپلیٹ دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ